اسلام علیکم دوستو جی یہ ہمارا جانا سب سے پہلا جو فینسی کا ہم لے کے آئے تھے جو سمپل کے اندر ہے تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نا بریڈنگ نہیں کر رہے اور کافی دیر ہوگی جب بھی یہ انڈے دیتے ہیں اور یہ گرا دیتے ہیں اب پہلے ان کو چھتے چھوڑا ہوتا کھلا اور اب یہ ہے کہ ان کو جانا ہم نے یہاں پہ شفٹ کر دیا ہے ایک چھوٹے سی کیج کے اندر تو یہ ہمارے ان فینسی کبوتر کے ساتھ ہی ہیں یہ اصل میں جو ہمارا لاس ٹائم آپ نے ویڈیو جو دیکھی ہے اس میں جو ان کا اپنا جو بچہ ہے وہ یہ ہے اور یہ ہمارا ایک جنگلی کبوتر ہے اور یہ جو ہم لے کے آئے ہیں اب چھوڑا ہمارا بیڈنگ سیزن اب چل رہا ہے ان کا تو یہ ہماری کبوتری ہے اس کے نا وہ سائلوں پر نشان بھی ہے اور یہ ہمارا کبوتر ہے تو یہ جب بھی انڈے دیتا ہے نا تو یہ انڈے دیتی ہے کبوتری تو یہ گرا دیتے ہیں انڈے تو یہ ہے کہ اب میں اس وجہ سے لے کے ہوں کہ یہ نہ یہاں پہ کچھ اپنے جانت تعداد کو بڑھائیں ٹھیک ہے اور اس وجہ سے ہم نے یہ ساتھ رکھے ہیں تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں کہ یہ ہمارے یہاں پہ رکھنے سے بہتر دے گا کیونکہ اب ہم نے کیج ذرا کر دیا بڑھائے گا پہلے یہ صرف یہ اوپر بڑھائی پوزشن تھا اور اب تھوڑا سا انٹریز کر دیا ہے یہ یہاں سے یہ نکال دیا ہے یہ دو یہ نکال دیا ہے اور یہ جو نیچے پورا حصہ ہے نا یہ اب ان کے لئے یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ تو ہم نے اپنے جو بچری برڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ چھوڑے ہوئے تھے ہم نے ان کے ڈیفرنٹ کیجز بنائی رہے تھے اور یہ بوتل کے کیجز ہیں اور یہ دوسرے ہیں یہ ہم نے اب شفٹ کر دی ہیں اور ہمارے پاس یہ پورا ایریا جو آ گیا ہے وہ اب ان کے لئے آ گیا کبوتروں کے لئے یہ آپ کو دکھا جاتا ہوں میں باہر سے بھی یہ جی ہم نے پورا اپنا ایک ایریا رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پہلے صرف اوپر والا حصہ تھا اب یہ نیچے والا حصہ بھی ہم نے ساتھ اس کے ملا دیا ہے جو میرے مجھے لازمی تھوڑا سے جو ایکسپرٹ حضرات ہیں وہ شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ میرے پاس اول بھی کبوتر ہیں اصل میں یہ ہے کہ صرف یہ گرا دیتے تھے جو بھی ہمارے اور ہیں برڈز وہ گرا دیتے تھے ہم نے اس وجہ سے یہاں پہ شفٹ کر دیا کہ ان کی جو ہے تعداد بڑھانا شروع کریں تقریباً تقریباً چھ ماہ ہو گیا ہمارے پاس اور چھ ماہ سے شاید زیادہ ہو گیا ہو می بھی کیونکہ میں نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیا ہمارے پاس اور بھی بہت سے جانور ہیں آپ نے میرے چینل پر دیکھا ہی ہوگا کچھ بھی میں نے ابھی تک شو بھی نہیں کروائے اتنا جانور ہیں اور کیونکہ میرا ریگولر چکر یہ ان کے پاس لگتا ہے یہ چھت پر میرا چکر کم ہی لگتا ہے فرسٹ میرا جو اگریسیو گوستر والا تھا وہ میرا وہاں پر چکر لگا تھا فرسٹ جو میں نے ویلوگ بنائے جاتا ہوں تو آج ذرا میں یہاں پر تھوڑا سی مجھے دیر لاتی تھی کیونکہ بارش ہو رہی ہے باہر تو اس وجہ سے میں نے ان کو پہلے شفٹی کر دوں یہاں پر اور اس وجہ سے پھر میں آج اوپر گیا ہوں اور آج میں نے دیکھا ہے تو خیر یہ ہمارا جو کلونی ہے یہ ہم نے ان کے لیے کر دیا ہے کبوتروں کے لیے ٹھیک ہے اور جو نورمل جو فینسی کے اندر آپ تھے ہیں کبوتر وہ یہ ہمارے پاس ہیں اور جو دوسرے فینسی ہیں وہ دوسرے آپ نے پہلے بھی دیکھے ہیں فرس ویڈیو کے اندر بھی دیکھے تھے جو اس سے پہلے والی فیڈیو ہے اور باقی ہے ہم نے کلونی میں نہیں ہے اپنے بجری کی یہ ڈیفرنٹ 3 پورشنز کے اندر ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ان کو ٹھیک ہے یہ بچے ہیں سب سے چھوٹے ٹھیک ہے اور چھوٹے چھوٹے سے دو تین ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس آگئے بجری یہ دو اس کے اندر آگئے ہیں اور ان کی کیج ہم نے یہ رکھی ہوئی ہے اوپر والے ہیں ان کی کیج ابھی نہیں ہے کیونکہ یہ چھوٹے ہیں بلکل چھوٹے بچے ہیں یہ چیک کریں اور اس کے بعد یہ ہمارا کنگ سائز ہیں یہ بجری ہیں ہمارے پاس کنگ سائز کے اندر آگئے ہیں اور ان کا بھی ہم نے اس طریقے سے یہاں پر یہ چیک کریں ہر چیز ہمارے بجری ہیں یہ بھی اپنا بریڈنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر پائیں کہ دوسرے توتے ان کو تانگ نہ کریں اس لئے ہم نے بلکل سیپریٹ سیپریٹ کر دیا خیر جو ایکسپیٹ آدھر آتا ہوں مجھے بتائیں جگہ ٹھیک ہے کہ میں نے کہا یہ ٹھیک کیا ہے ٹھیک ہے آگر ٹھیک نہیں کیا تو مجھے تھوڑ چاپتا ہے تو پھر میں یہ ان کا جو پوزشن ہے وہ میں ڈیفرنٹ کر دوں گا اوپر والے آلاق ہو جائیں گے نیچے والے آلاق ہو جائیں گے جی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ